جب وہ اکرارے آشنائی کرے، نرخ بجلی کے پھر وہ ہائی کرے خرچ پورا ہو کس طرح گھر کا اور کتنی کوئی کمائی کرے سمجھ نہیں آرہی خیر، پھل حال تو آرہے ہیں، واسے چودری دیکھ کی آنکھو سنتے کان اور دھر تجلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وارلیکم السلام ساری دنیا میں ہیٹ انٹرویو اس وقت واسے بھائی کے چل رہے ہیں اچھا جی جی سار آپ بلکل میں نے پتایا جی یہ نا کوئی انٹرویو لینا لیا ہے واسے بھائی یہ پتائیں ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اگر گنڈی جی بریگ پہنا لے چارجر دی انٹرویو کرنا لے پوچھتا ہے جی تانو وزیراعظم بناتی یہ سب تو پہلے کی کرو گئے ہاں جی گنڈی جی موٹو پتلو کارٹون باند کر آمانگو واسے بھائی آئی شاہد نے انٹرویو لے گنڈی کے واسے بھائی یہ پتائیں کہ آپ کی منگنی پہ کیا ہوا تھا اگر گنڈی جی سوسرا حال آلینہ لڑائی ہے صافی نے پوچھا ہے اس ملک کے حالات کیسے بدلیں گے تو آگے سے کہلنے کے بھائی بدلیں یا نہ بدلیں میں تو چاند پہ جا رہا ہوں بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے امینے ہیں جناب سید جاوید حسنین شاہ ان کے ساتھ دنے کے لیے ماری دوسری مہمان موڈل آئیرہ زہی بیلکم ٹو دے شو جی بڑے پیارے مہمان آجائے ہیں سرگودہ سے آئے ہیں بڑی پیاری زبان ہے میرے ہم زبان بھی اور بڑے پیارے انسان آج ہمارے مہمان ہیں ایم این اے پی ایم ایل این کے سید ہیں اور نام ان کا جاوید حسنین ایم ایرہ زہیر ہیں پاکستان کی جانی پہچانی موڈل سیاستکاری اور فنکاری دونوں ہیں لازم اور ملزوم ابھی میں ان کے بارے رخمہ رائے نہیں دے سکتا ابھی ابھی تو دونوں ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں بیجا تینوں دکھ سنامہ نان سیاسی کھیڑ وخامہ تے دیس میرے دی بوٹی بوٹی دیس میرے دی بوٹی بوٹی کر دیتی اے گرجان کامہ ہیوز بلب بھی اندھیرے میں جگ رہا ہے ہیوز بلب بھی اندھیرے میں جگ رہا ہے جگ رہا ہے ہر بندہ ایک دوسرے کو ٹھگ رہا ہے پی ٹی آئی کی آڈیو لیک ہوئی تو آپ کو خوشی ہوئی تھی اب اپنی ہو رہی ہے تو کیسا لگ رہا جی جعوید صاحب کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ بالکل ٹھیک خیریت سے ہیں اللہ کا شکر اللہ کا شکر جعوید صاحب شو دیکھا ہوا ہے آپ نے جی آزار بار اچھا تو یعنی کہ اندازہ تو ہے آپ کو کہ فورمیٹ کیا ہے اور کیا میں نے تو آپ کا منٹو کھا تک پیچھا کیا تھا کدھر تک پیچھا کیا تھا منٹو کھا سکردو سے آکے آپ اس دن آپ بھی تھے ادھر اور میں بھی ادھر ہی تھا سکردو سر میں تو کبھی گیا ہی نہیں اس طرح آپ میری یاد میں کس کو پیچھا کرتے رہی چلو رمیمبر کریں تبھی آپ کو یاد آئے گا جعوید بھائی میں تو کبھی نہیں کیا اس طرح چلو مان لیتے ہیں اے واسے چہو رہی جے تو اسی ویسے چہود رہی دے پیچھے 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 میں تو خود بڑا کنفیوز ہو گیا میں تو کبھی ناران کہان سے آگے آگے کیوں لیتے ہیں آپ کو یادی رکھیں آپ کو ادھر لے جاتا آپ کو اس ایریوں کو پرموٹ کرنا چاہیے وہ ایک اللہ رب العزت نے جنت بنا کے پاکستان کو دیا ہے اس کا ایک ایک ویلیج ایک ایک راستہ ایک ایک ویلی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں یہ علیدہ بات ہے کہ آج تک ہم نے اپنے ٹوریزم کو اس لیول پر ڈیویلپ نہیں کیا کہ وہ انڈسٹری بن جائے بلکل اور ہماری اس معاشی پالیسی میں ایک وہ بہت بڑا اپنا حصہ ڈالیں تو بیسے جویس صاحب اس سے میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو ہے ٹرائولنگ کا شوق اور آپ اس طرح گھومتے پھرتے رہتے ہیں الحمدلللہ میں نے تو تقریباً سارا ناظرین ایریہ اپنے پاؤں پہ گھوم کے لینا ہے ہائیکن کا شوق ہے آپ کو ہونے کا شوق ہے وہ ویلیاں دیکھنے کا شوق ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم دنیا میں اس کو پرموٹ کر لیں میری دو بڑی خواہشات تھیں جو آج تک پوری نہیں ہو سکی ایک تو ختم ہو گئی اب وہ ویلی اس طریقے نہیں رہی اسی دور میں میں چاہتا تھا کہ فیری میڈوں میں ایک ٹی ٹوینٹی ہو جائے تو پوری دنیا اس کو دیکھے اگلے سال کروڑوں کی تعداد میں باہر کا ٹوریسٹ وہاں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اب اس ویلی میں ہم نے اتنے ہوتل بنا دی ہیں ہاں کہ میں آج نہ ہو پائے گا دستور سے ایک بائیک ریلی نکلنی چاہیے اس پہ جتنا بھی خرچو آپ اس کو سکھردو سے لے کے آگے لے جائیں کیٹو کے راستے میں پوری دنیا اس کو دیکھے گی اور اس سے آپ کا ٹوریزم بہت زیادہ ڈیویلپ ہو گا ادھر نہیں عبیدت جاتا دل کرتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود دل کرتا ہے نہیں مگر یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ ہائیکنگ کرنے والے ہمیں کم پولیٹیشنز بلکہ پہلے ہوں گے آپ جو آج ہمیں ملے ہیں جنہوں نے کہا کے اور ایکسپٹ کیا ہے کہ میں ہائیکنگ کا شوق رکھتا ہوں اور میں نے ہائیکنگ کی ہوئی اتنی یہ بڑی ایک ریئر چیز ہے ہمارے پولیٹیشنز کے اندر جو میرا بھی تک انٹریکشن ہوگا ہے سر بکھو نا پڑے لوگو کہتے ہیں ہائیکنگ کر دینے ساڑھے بڑے لوگو صرف چکلیں گیاں کر دینے یہ تو ان کو لیک انگ بات ہے آئیرا جی آپ نے بھی شو دیکھا ہوا ہے جی جی دیکھا اور مجھے یہ بتائیے آپ کو بھی کوئی ہے اس قسم کا شوق کوئی ہوئی ہے آپ کی ہائیکنگ کا تو بلکل بھی شوق نہیں ہے بس میں جیم کرتی ہوں جیم کرتی ہیں اور میں رائیڈنگ کرتی ہوتی تھی پہلے رائیڈنگ اچھا جیم کرتی ہیں آپ بڑی بات ہے جنی تاڑی سے تانو صرف صبر کرنا چاہیتا یہ جیم کر کر کہ ہی تو انہوں نے اپنا آپ کو فٹ رکھا ہوئے لیکن میں بھی فکر آپ جیم کرتی ہیں تو میں بھی ان سے پوچھوں گا کہ میں کیا کروں میں بھی فٹ ہو جاؤں یہ پھر آپ کو فالو کرنا پڑے گا سارا کچھ آپ کہیں گے تو ساری زندگی فالو کروں گا آپ کو یہ ہی مسئلہ ہے آپ کہ آپ ڈائیٹ کو فالو نہیں کرتے روٹین کو فالو نہیں کرتے آپ بندہ فالو کرنا چکا اور آپ نے ڈائیٹ کو فالو کرنا ہے تو جیم کرتی ہیں اور آپ کہتی کہ رائیڈنگ بھی کرتی نہیں اچھا so you can ride a horse یہ دیکھیں گھوڑ سواری بھی کر لیتی ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے لگتا میں نے ایک بار گھوڑے کو ڈراؤ کے گرا دیا کوئی انسٹرکٹرز بھی کہتے ہیں کہ گھوڑے کو ڈراؤ گھوڑے کو ڈراؤ یہ کیا ہوگی؟ یہ کوئی سائکی ہوتی ہے ان کی کہ اگر اس کو پتہ لگ گیا کہ آپ ڈر رہے ہو تو کو بڑیتی ط Rule ببریکن